یا محمد روخ حالات بدلنے کے لیے آپ پڑا ہوں تیرے قدموں میں سنبھلنے کے لیے اردو کلام پیش کیتا ہے کہ آپ حضور دی جازت نال میں اندھا پنجابی ترجمہ کرنا چاہنا تھا کہ توانو بولا اندھا موقع مل جائے اس سیر تے میں توجہ چاہاں گا اہل سٹیج اور اہل پنڈال دی کہ یا محمد روخ حالات بدلنے کے لیے آپ پڑا ہوں تیرے قدموں میں سنبھلنے کے لیے اس دا پنجابی ترجمہ ایندھ کرنا ہے کہ اپنے در تے ڈھولا رکھ لے اوگن ہار دا اولا رکھ لے سمائی توانو آنی ہے تے فیصلہ تے سبحان اللہ دا راوی دے بندے نے راوی دے بندیاں راوی دے بولی تے بولنا ہے انشاءاللہ میں اس سے واس تے پنجابی گفتگوک آرہیاں تے پنجابی شیر پڑھ رہیاں اور اس بندے نہیں سبحان اللہ کہنی یا جنو سبحان اللہ کہن لگیا شرم محسوس ہوندی ہوئے تو یا جنو سمائی نہ آئی ہوئے دو بندیاں نہیں کہنے باقی سارے ہیں سبحان اللہ کہنی ہے اس شیر نو زینچ رکھنا ہے کہ آپ پڑا ہوں تیرے قدموں میں سنبھلنے کے لیے اس دا پنجابی ترجمہ کے اپنے در تے ڈھولا رکھ لے اوگن ہار دا اولا رکھ لے ناصر شاہ اس قابل تے نہیں مڑوی سمجھ کے گولا رکھ لے ناصر شاہ اس قابل تے نہیں ناصر شاہ اس قابل تے نہیں سونیا مڑوی سمجھ کے گولا رکھ لے بلکہ میں تو ہڈے تے دل دی آواز انج کہنا چاہوں گا کہ اپنے در تے ڈھولا رکھ لے اوگن ہار دا اولا رکھ لے منی آئے میں اس قابل نہیں ہا مڑوی سمجھ کے گولا رکھ لے منی آئے میں اس قابل نہیں ہا مڑوی سمجھ کے گولا رکھ لے اور کاری صاحب ہر شیر کمال سی لیکن ایک شیر تے میں غور کیتا ہے کہ آپ کی یاد کو ایمان بنا رکھا ہے آپ کی یاد کو ایمان بنا رکھا ہے بے خطر ہر رہے دشوار سے گزرنے کے لیے تو اس نا میں پنجابی ترجمہیں جی کرنا چاہا مگا کرو کسے نو یاد تے یاد کردہ اے تے یاد نو ہندی ہے یاد بیلی سبح و شام حضور نو یاد کر کے کر لے زندگی اپنی شاد بیلی تے درد سوڑے دا سینے دے وچ رکھ کے دکھا دردہ تو ہو جا آزاد بیلی ساگر جے چاننا ہے پوری مراد ہووے پھر کر کے ویخ ملاد بیلی جے تو چاننا ہے پوری مراد ہووے جے تو چاننا ہے پوری مراد ہووے ساگر کر کے ویخ ملاد بیلی تے پھر این جی کہنا چاہی دا ہے اے آپ حضور دا اور طبیب القلوب حضرت خواجہ پیر سنائے محمد چشتی صاحب آپ دا مشن کیے میں آخری شعر پڑھ کے تے عظیم ناد خان دی خدمت ملت میں سونا چانا اس آستانے دا مشن کیے کاری صاحب انشاءاللہ میرا یقین ہے کوئی بندہ چوپ نہیں رہ سکدا اس آستانے دا مشن دسنا چانا کہ پیار اتفاق کی تاہاد ہونا چاہی دا ہے جو طبیب القلوب دا پیغام ہے میں اس شعرچ دینا ہے جنو چنگا لگے میں انو دیکھڑو تکڑی سبحان اللہ چاہی دیئے پیار اتفاق کی تاہاد ہونا چاہی دا ہے اسی کا دعا نیا فساد ہونا چاہی دا ہے ڈسادہ تے مطالبہ اس کائنات وچ گلی گلی یا قدم ملاد ہونا چاہی دا ہے سادہ تے مطالبہ اس کائنات وچnde سادہ تے مطالبہ اس کائنات وچió گلی گلی یا قدم ملاد ہونا چاہی دا ہے بڑی سونے زبان اللہ بولے ہو ایک واری پھر چیک کرنا چانا جڑا اس مشن چھاڑے نہ آ لے جڑا انجمن سنائے محمد دے نہ آ لے ایک واری ذرا ہاتھ چوک کے گواہی پیش کرے اوچہ بولے جیڑا چاندہ ہے گلی گلی یا قیدہ ملاد ہونا چاہی دا اک واری فیر ہاتھ چاہ کے بولے ملاد والے نبی دا عاشق مسکرہ کے بولے اک واری فیر سینے دا تل لا کے بولے اینجی زعوک ہونا چاہی دا ہے تو حضرات اگرامی ہن جس عظیم ناد خان دی خدمت ویت ملت میں سونا چاہنا کسے تارف دے محتاج نہیں ساڑے ملک و ملت دا ایک بہت بڑا نام ہے بین الاقوامی شورت یافتہ سنا خان مصطفیٰ عالمی ایوارڈ یافتہ سنا خان مصطفیٰ میں اپنے اندازنا اینجی کہنا ہے کہ ہر وقت تو نہ دے لبا تے کدی نا تے کدی سلام ہے کدی درود ہے یقیناً اس کے مصطفیٰ نال پور انا دا وجود ہے کوئی عظیم ناد خان آج ساڑے درمیان موجود ہے ہن جڑا ناد خان سانو سٹیج تے مقصود ہے شہر واہ کہنتے تھے اس میں گرامی الہاج سید محمد زبیب مسود ہے جناب محترم الہاج سید محمد زبیب مسود شاہ صاحب آپ تشریف لے آکے اپنے خوبصورت اندازنا حدیعہ اعقیدتوں محبت پیش فرمانگے نعرہ تکبیر مٹھے مٹھے بولو نعرہ تکبیر ہاتھ تجھے نہیں کرنے نعرہ رسالت نعرہ رسالت جسن عید ملاد النبی اللہ محمد چار یار حاجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید الحمدللہ ایک مرتبہ پھر عرص پاک کی اس تقریب میں آستانہ علیہ فرید پر شریف آپ کے ساتھ میں بھی حاضر ہو رہا ہوں اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت اطاع فرمائے تمام احباب محبت اور اقیدت سے باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیجئے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو کمر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو کمر ہو جائے میری آم کو اتا ایسا ایسا اثر ہو جائے ایسا اثر ہو جائے میری آم کو اتا ایسا اثر ہو جائے میں جو تڑپوں تو محمد کو کبر ہو جائے میں جو تڑپوں تو محمد کو کبر ہو جائے فریاد امتی جو کرے حال زہار میں ممکن نہیں کہ خیرے بشر کو کبر نہ ہو میں جو تڑپوں تو محمد کو کبر ہو جائے صل اللہ علیہ کا یا پورے پنڈال سے آواز آنی چاہیے سب پڑے صل اللہ علیہ کا یا محمد علی ظہوری کا سوری رحمت اللہ علیکہ – ایک پنجابی کلام پیش کر رہا ہوں موسیقی 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 جو تو عیسیٰ عیسیٰ جو تو عیسیٰ بھی گے موسیٰ بھی ہیں یوسف بھی ہیں تاؤد بھی ہیں پر سرکار دیاں کیا باتاں نے سرکار دیاں کیا باتاں نے سرکار دیاں ایسا تجھے خالق نے ترہا داں ایسا تجھے خالق نے ترہا داں دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالبِ دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالبِ دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالبِ دیدار بنایا دنیا کے سلاتین بکاری ہیں بکاری دنیا کے سلاتین بکاری ہیں بکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار دیاں کیا باتاں نے سرکار دیاں کیا باتاں نے دعوی یار دیوانے داں دعوی یار دیوانے داں جوڑ وکھا سانو حسنین دے نانے داں کابے وال مو مائیا کابے وال مو مائیا ہک سوڑا توں لگنے دو جا پھر بھی تمہیا سرکار دیاں کیا باتاں نے سرکار دیاں اچھا میں مائک دور کر رہا ہوں ایک دفعہ پنڈال سے بھرپور آواز آنی چاہیے سرکار دیاں ماشاءاللہ آپ جی ہیں پھر سرکار دیاں ماشاءاللہ آپ جی ہیں پھر سرکار دیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا آپ کہیے سبحاناللہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ماشاءاللہ اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے خرشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جھگنا خرشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جھگنا ہمیں بھٹکتا ہوا جھگنا اور مغتاب تیرا ریزہِ نقش قفے پاں گئے سرکار دیاں کیا آتا نے سرکار دیاں باتا نے خرشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جھگنا ہوا جھگنا مہتاب تیرا ریزہِ نقش قفے پاں گئے سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا ہا بشے سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا غبشی اور بے دل کو بوزر تیری بخشش نے کیا گیا سرکار دیاں کیا باتا نے سرکار دیاں سرکار دیاں کیا بلا ایک شہر آپ کی نظر بھائی خوبصورت شہر وہ دونوں وہ دونوں وہ دونوں وہ دونوں وہ دونوں کوہنیاں دیکھے گئے اور چھ گرا گئے ہاتھوں پر ہاتھوں پر وہ دونوں کوہنیاں دیکھے گئے اور چھ گرا گئے ہاتھوں پر وہ دونوں کوہنیاں دیکھے گئے اور چھ گرا گئے ہاتھوں پر کوئی دیکھے تو سمجھے رہل پر قرآن رکھا سرکار دیاں کیا آجی پھر پڑھوں پھر پڑھوں کہیے سبحان اللہ اور اونچی کہیے سبحان اللہ وہ دونوں کوہنیاں دیکھے گئے ہاتھوں پر ہاتھوں پر وہ دونوں کوہنیاں دیکھے گئے اور چھ گرا گئے ہاتھوں پر کوئی دیکھے تو سمجھے رہل پر قرآن رکھا گئے سرکار دیاں کیا باتاں نے سرکار دیاں کبلا ایک شیر مجھے میرے آپ سب کے اتہائی پسندیدہ عالمِ دین حضرتِ علامہ امپیرزادہ رضا ساکم مصطفی آپ نے ایک شیر عطا کیا تھا اسی پہ کہیے سبحان اللہ 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 حضرت نین سنونے ساولی آدے نین سنونے کجلے دی چت چول کجلے دی چت چول یار سپاہیڑا آوست مانڈڑے کول آوست مانڈڑے کول ساولی آدے مکچند بدر شاشانیے مت چم کے لاٹ نورانیے کالی ظلفتے اک مزتانیے مخمور اکی ہنمد بھریاں کیا خوب سجڑ دیا اکیاں نے کیا خوب سجڑ دیا اکیاں نے کیا خوب سجڑ دیا اکیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے سرکار دیاں کیا باتاں نے سرکار دیاں کیا خوب سجڑ دیا اکیاں نے کیا خوب سجڑ دیا اکیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے سرکار دیاں کیا باتاں نے سرکار دیاں کیا باتاں نے سرکار دیاں آئے ہیں قبلہ آنکھوں کی بات ہوئی اپیر سید نصیر علی نصیر رحمت اللہ علیہ آپ کی ایک غزل کا ایک شیر مجھے یاد آگیا یہاں اور ناتیہ غزل ہے کر ہی لیتا کبھی سبحان اللہ کر ہی لیتا کبھی پینے سے میں توبہ لیکن کر ہی لیتا کر ہی لیتا کبھی پینے سے میں توبہ لیکن کر ہی لیتا کبھی پینے سے میں توبا لیکن باز آتی نہیں آنکھیں تیری پلوانے سے باز آتی نہیں آنکھیں تیری پلوانے سے سرکار دیاں کیا بات آنے سرکار دیاں ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھے گئے جگہ بتلاو تو کیسے ہیں غم روح اللہ میں جہنے لگے اے سروارا تیری قسم سرکار دیاں کیا آتا نے سرکار دیاں کیا ایک دن جبریل سے کہیں سرکار دیاں یہ بات میرے کون کون مرشد والا بیٹھا ہے بادشاہ بادشاہ اور زیارت بھی کر رہے ہیں ایک بات آ رہی ہے اکھیاں بھی گل دوبارہ کریے پہلے مرشد علی نہ کر لیے پہلے مرشد علی کر کے پھر آنے آپ سرکار دیاں اچھا اگے اگے تھے سارے بڑے جذبے نل کہہ رہے ہیں جڑے پچھے بیٹھے ہو تو سی بھی کہو سرکار دیاں یہ بات سرکار دیاں کیا سرکار دیاں کیا بات آنے یہ بات میرے مرشد نے بتائی ہے کیا کہ سرکار دیاں کیا بات آنے سرکار دیاں کیا اچھا اکھیاں دیگال پھر سنو جی بابا جی نے کیا ہے کیا خوب سجڑ دیاں اکھیاں نے کیا خوب سجڑ دیاں اکھیاں 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 لیتا پینے سے میں توبہ لیکن پرباز آتی نہیں آنکھیں تیری پلوانے سے سرکار دیاں کیا باتاں نے سرکار دیاں کیا باتاں نے